اسلام علیکم فررز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں خیلیت سے ہوں گے نیوڑک ساتھ آج پر سے آپ لوگ خدمت میں آگیا ہم بنارے کالے مصر کی دال بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے بڑا زبادہ سامس میں تڑکہ بھی لگائیں گے تو ویڈیو کو زیادہ سا بزنی سکرپ کرنا ہے پورا دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہم لوگوں نے پہلی ہی کوئی پریشر ککر میں کالے مصر کی دال ایڈ کی بھی ہے اور دال ہم لوگوں نے لیے ایک پاو اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا تین گلاس ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دو چمہ دال لیے لائم ایچ پاوڈر بھی اب نمک ایڈ کریں گے ہز بی زورت یا ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ایڈ کی ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاوڈر گرہ مسالہ پاوڈر دالیں گے ہاپ ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون پیشے لگا دیئے بیس منٹ کے لیے ملتے ہیں آپ لوگ سے بیس منٹ کے بعد ہم لوگوں نے کھول دیا ہے دال بہت ہی اچھے سے بند گیا ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگانے لگے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑ سا پانی بھی ایڈ کریں گے تو چلیے اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کو تھوڑ سا پکانے کے بعد ہم لوگوں نے پین میں گھی ایڈ کر دیا ساتھ ہی ہم لوگوں نے دو سے تین جوے لیے تھے رسن کے جس کو بھاری بھاری کٹ لیا تھا اور وہ لائٹ گولڈن فرائی ہو گئی ہے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر رہتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت لال مرچے تقریباً تین سے چار تو یہ ہمارا زبدہ سے تڑکہ تیار ہو جائے گا دال کے لیے سڑک تڑکہ ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا تو ہم لوگوں نے تڑکہ رگا دیا دال میں ماشاءاللہ سے اتنی زبدہ خوشبو آ رہی ہے اگر ہمارے کالے مصر کی دال بن کے بلکل تیار ہو گیا تو چلے آپ لوگ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں تو یہ ہے فرینڈ اس کی فائنل لک آئی ہو پائیں آپ لوگ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جھٹ پر تیار ہونے والی کالے مصر کی دال تو ویڈیو کو لائک کر دیا اگر اچھی لگی ہے اور اسے انجوئے کریں تڑکہ و لچابلوں کی ریسیپی کی لنکھ ہم لوگ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو لازمی جا کے وہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ انجوئے کریں اس کو اچار کے ساتھ فرائی میچوں کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں